اللہ اکبر اللہ میرا نام آمیر حسین قریشی ہے اور میرا بنیادی طور پر تعلق کشمیر سے ہے دوہزار بارہ میں میں لاہور آگیا تھا جب میں لاہور پہنچا اور خاص طور پر جامے نہیں میں کہ باہر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے یہاں پر پڑھنا ہے تب میرے لئے بلکل یہ چیزیں سمجھنے سرپرائز تھا میں نہیں جانتا تھا کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیسی کتابیں ہوتی ہیں صرف یہ تھا کہ شاید خفز کروایا جاتا ہے یا تلاوت یا تقریر کرنا سکھائی جاتی ہے اور پہلے دن جب میرے سامنے مدرسے کی کتابوں کے نام بھی آئے تو وہ بڑے عجیب تھے میرے لئے میں جب دوہزار بارہ میں یہاں پڑھنے کی لئے آیا تو بڑے آغاز میں ہمیں ٹیچرز نے کچھ باتیں کہیں جو ایک طرح سے لائف چینجنگ تھیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر تم مدرسے میں آٹھ سال پڑھو گے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم نے آٹھ سال کے بعد ایک مسجد میں جا کے بیٹھ جاننا ہے اور تمہیں لوگوں کو نماز رزے میں لیٹ کرنا ہے اور یہ تمہاری زندگی ہوگی انہوں نے ایک ایسی دنیا دکھائی کہ آپ اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں کچھ بڑا بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے بلکل ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو شخص غریب ہے اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا تو مدرسے میں پڑھنے کے لئے بیج دے گا یا جو ایکسٹریمس لوگ ہیں وہ ان کو بیج دیں گے لیکن یہ ایک بڑا میں کہوں گا غلط پرسپشن ہے کیونکہ میں اپنی کلاس کی بات کروں تو میرے ساتھ کئی طالب المیسے بھی تھے جن کے والدین ذمہ دار تھے ٹھک ٹھا کماتے تھے کئی طالب المیسے تھے جن کے والدین بزنسمن تھے یا کچھ ایسی بھی تھے جن کے والدین گورمنٹ ایمپولائز تھے لیکن وہ اپنے بچوں کو صرف اس کی بھیج رہے تھے کہ وہ وہ چیزیں سکھائیں جو ان کے مذہب سے مطالق ہیں یا جو کہیں نہ کہیں ان کے لئے زندگی گزارنے میں فائدہ ماند ہو سکتی ہے یہاں سے میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ باقی جو تعلیم جس کو جاری رکھا انٹرمیڈیٹ لہور بورٹ سے کیا پھر گریجویشن میں نے پنجاب یونیسٹی سے کی میں نے ماسٹرز کیا انگلیس لینگویج اور لٹرچر میں نیشنل یونیسٹی آف مرڈر لینگویجز لہور کے امپر سے پھر جامعہ میں دوہزار سولہ میں ہی نیمی انٹرلیکشل فورم کا قیام عمل میں لیا چپ ہم نے فورم کو بنایا تھا اس کی جو ٹیگ لائنگ تھی ہمارے پاس یا جو بیسک ہمارے کو ابجیکٹیف تھا وہ یہ تھا کہ فردر اس کے ابجیکٹیف میں یہ تھا کہ ہم مدارس کے بچوں کو یونیسٹی کے سٹوئنٹس کے ساتھ ملائیں گے ڈیبیٹس کا موقع دیں گے ہم مدارس میں ایسی ایکٹیوٹی اس کے نکات کروائیں گے کہ جو ڈیبیٹ ٹائپ کی ہوں مقالمہ جس طرح ہم کہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا شعری بنانا معاشرے میں رہنے والی مطلع فقلیتوں کے بارے میں بتانا یا ایسے گروہ کہ جنہیں ہم عام طور پر بحثیت شعری نظر انداز کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کا مزاق اڑا دیتے ہیں یا تمسکر کا ان کو نشانہ بناتے ہیں ان کی طرف ان کو لے کی جانا پھر ہم نے کوشش اس کو جاری رکھا ہم نے یہاں پر ٹرانس جنڈرز کے ساتھ بھی ایک کیوٹیز کی ہیں یہاں پر ٹرانس جنڈرز کو بلایا یہاں پر ہم نے متعلیف مذاہب کے لوگوں کو بلایا ہندو، کریشن، سیکس یہاں پر آتے رہے ایسے سپیکر بھی آتے رہے اور وہ آتے تھے وہ اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کرتے تھے کہ بینگ پاکستانی ان کو کس طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے ایک میجے کی چیز یہ تھی کہ ہمارے کئی ایسے سٹوڈنٹس جو اس سے پہلے کسی کرسچن یا سکس این ہی ملے تھے وہ ملنے کے بعد ہمیں کہتے تھے یہ بھی تو ہماری طرح ہیں اسی طرح ہمیں شور فانڈیشن کا پتہ چلا اور اسلامتی فیلوشپ کا پتہ چلا پہلی بار میں نے اپلائی کیا اسلامتی فیلوشپ کے لئے میری پھر سیلیکشن ہو گی میں جب وہاں گیا کافی چیزیں سیکھنے کی ملی کافی اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی کچھ وہ موضوعات کے جن پر اس سے پہلے کبھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا وہ سننے کو ملے اور پھر واپس یہاں پر آ کر میں نے دو دن کا ایک یہاں پر ورکشوپ کا نکات کروایا جس کا ٹائٹل تھا پاسپان جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ نجوانوں کو ایک سوچ دینا کہ ان کے نظریات یا ان کی سوچ بھی جو وہ اپنی ذاتی انڈرسٹیننگ سے ڈیویلپ کرتے ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے سو اس میں اگر میں بات کروں تو میں نے پیس بیلڈنگ پر بات کی اس میں ڈی ہومنائزیشن پر بات کی کچھ ایکٹیوٹیز تھیں کچھ ویمن رائٹس پر ہم نے بات کی اس طرح کے ٹاپک پر بات کی اور ساتھ ساتھ بچوں کو بتایا بھی کہ شور فارمڈیشن یا امن کلاب کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں پھر جو نیکس فیلوشپ تھی اس میں کچھ لوگوں نے اپلائے کیا وہ سلیکٹ ہو کر کے اور بارڈرز کے ساتھ ایک لنک سا بن گیا اور ہم نے ان کے ساتھ بھی ایکٹیوٹیز میں آنا جانا یا یہاں پر ایکٹیوٹیز کو ارگنایز کروانا شروع کر دیا شور فارمڈیشن کے یہ سب کچھ کرنے سے کیا کوئی تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو بات تو یہ ہے کہ ایک دیا جلانے سے بھی تو کہیں نہیں روشنی ہو ہی جاتی ہے اگرچہ کسی دور کھڑے شخص کا اندیرہ ختم نہیں ہوتا لیکن اس دیئے کہ اردگرد شخص آئے گا اس کو تو کچھ نہ کچھ نیا دیکھ جائے گا سو تبدیلی ہو جاتی ہے چیننگز آ جاتی ہے اس دنیا میں انسان بن کے رہیں خدا بن کے نہیں خدا کا کام ہے کسی کے کچھ کیئے پر اس کو سزا یا جزا دینا آپ انسان ہیں آپ کا کام ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو تعلیم دیں اس کو سمجھائیں اس کو سزا نہ دیں اور اگر آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ ایک اچھے شہری ہیں اور آپ کا معاشرہ ایک پورا اور اچھا معاشرہ ہے